تو ہاں دوستو آپ نے آئی پی ایل کا پہلا مقابلہ تو دیکھ لیا ہوگا گجرہ ٹائٹنس اور دونی کی جنہ اس سپرکنگ میں جنہ اس سپرکنگ کی بات کریں تو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اس جنہ کے پہلے ہی وکر گرنے شروع ہو گیا ہارتک بانڈیا بہت ایکشن میں دیکھے اور بار بار کھلائی کو کوستی ہوئے دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ہارتک بانڈیا جانتے تھے کہ یہ مقابلہ کسی بھی حال میں جیتنا ہے اور جیت کے ساتھ آئی پی ایل دوہزار تیری کی بھی شروعات کرنی ہے ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی رہا ہے گجرہ ٹائٹنس اس لیے ہر موڈ پر ان کو بیک اپ مل رہا تھا اور ان کے بولروں نے تو کمال ہی کر دیا گجرہ جائنٹس کے بولروں نے نرہ در موڈی گجرہ کے سٹیڈیو میں خطرناک بولن کے اگر محمد شمی کی بات کرے تو انہوں نے پہلہ ہی وکٹ دے چٹکایا ڈیفینڈ کانوی کا جس میں محمد شمی نے چار آور کیا انہتیس رن دے دو وکٹ چٹکایا جانس لیٹل کی بات کرے تو انہوں نے بھی چار آور کی اکتالیس رن دے کر ایک وکٹ چٹکایا راشد خان کراماتی خان کا کرامتی انداز دیکھنے کو ملے جہاں انہوں نے چار آور کیا چھبیس رن دے کر اور مہتپون دو وکٹ چٹکائے راشد خان پی ایس ایل میں بھی خطرناک پوفارم کرتے ہوئی نظر آ رہی تھی اور لاہور کلندر کے ساتھ راشد خان نظر آتے ہیں اور یہ ایسے بندے ہیں جس ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں وہ ٹرافی بھی جیت لیتی ہے یعنی کہ لاہور کلندر نے دو بار ٹرافی جیتی اور پہلی بار پاکستان کے خلاف افغانستان کی سریز ہوئی تو راشد خان کو کیپٹن بنایا گیا اور انہوں نے وہ سریز پاکستان کے خلاف افغانستان کو جتوا کر دی وہیں پہ بات سی ایس کے کی کرتوں بیٹنگ کرتے ہوئے روتراج گائے کوارڈ نے ایک خطرناک پاری کھیلی پچاس گیندو میں بیانوی ران ضرور کی اشرتے کے قریب ہی تھے کہ علی زاری جوسف کی گیند پر کیاہ دے بیٹھے شبمن گل کو دوستو مہین علی نے بھی ستارہ گیندو میں تیس رن کیے راشد خان کی گیند پر چلتے بنے وہیں پہ سی ایس کے کے آل راؤنڈر سٹروکس کو زیادہ نہ بنا پائے اور راشد خان کی گیند پر کیاہ دے بیٹھے وردمن سہا کو وہیں پہ رائیڈو کی بات کرے تو بارہ گیندوں میں بارہ ہی بنائے شیون ڈوبے نے اٹھارہ گیندوں میں انہیں بنائے اور ویندر جڈے جا بھی جلدی جلدی چلتے بنے اس طرقے سے بیس آور میں گجراج ایٹس جی ایس کے کو صرف ایک سو اٹھتھر رن پر روکا اور ساتھ وکٹ بھی لیے جبکہ گجراج ایٹس نے بعد میں بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹ سے یہ میچ جیت لیا ہے